ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں خفیہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ایٹم بم سے کبھی بھی خوفناک حملہ کر سکتا ہے گوپنے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اتنا زیادہ یورینیم بنا لیا ہے جیسے وہ ہر مہینے کم سے کم چار ایٹم بم بنا سکتا ہے اس کھلاسے کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک خفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے ایران کے ایٹم بم سے آخری شد کیا ایران کے ایٹم بم سے دنیا میں آخری ید ہوگا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفہانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ایزرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جھن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشت کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای اے نے ایک طرح سے کر دی ہے سرہ دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولا سکیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولا سکیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایزرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیچی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے گوپنی اے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پربانوں ٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرماڑوں کارکرم پر بے حد خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسرائیل جس سے ایران بے حد نفرت کرتا ہے ترخیر مست و ممکن است دوره انتظار از فاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و آب آدھے حملی احتمالی ایران و جبہی مقاومات جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازرائیل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے ڈابا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ تینات کر دیا ہے تاکہ ازرائیل کو ایران کے غاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیس فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو تارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر 4842 کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر غاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا خلاصہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیئے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ گھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران اسرائیل پر اپنی لمبی دوری کی گھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگڈ نے ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے اسرائیل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایسرائیل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران کے خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتھڑے اڑا دے گی ایران تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی برمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر برمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو اسرائیل ایسی استھیتی میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھد 12 پر مانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈل ایسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے اسرائیل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا اسرائیل کو خود کو ایرانی مسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج 11000 کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ایر بیس ایران سے قریب 5000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈی ایگو گارسیا آئیلینڈ ازرائیل سے 5842 کلومیٹر اور ایران سے 4842 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی چھمتہ ہے یہ ایک دشملوں ساتھ شونے لاکھ کلومیٹر کا وزن لے کر اڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ 71700 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیڈ سے چلتا ہے آسمان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلو وزن کے ایمکے 82 اور جی بیو 38 بوموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بوم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بی 61 اور بی 83 جیسے سولر نیوکلئر بوم لگایا جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں ایجی ایم 154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور ایجی ایم 158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگایا جا سکتے ہیں سات ہی تباہی مچانے والے دو جی بیو 57 میسیب אורדיננס پینٹریٹر بوم بھی لگایا جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی 2 بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پانہ لگ بھگنا ممکינה موسیقی ایران کی مسائل پاور زبردست ہے سال 2022 میں یویس سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں ہیں ایرانی مسائلوں کی وشال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی دورت آباز کے ادھکاریوں نے دعوی کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بند کر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون مسائل روکٹ یہاں تک کی F4 فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہیں مسائلوں کے ایکسپرٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپرٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک ہنمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے ادھر ہانیا ہتیا کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ ایسرائیل سے ہانیا کی ہتیا کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے 20 دنوں سے خامنے ہی لکھاتار ایران کے آئیر جی سی کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنے ہی اسرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو اسرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ایران کی مسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر مسائل کو اسرائیل پر داگنے کی دیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر مسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے یہ مسائل اسرائیل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل سے کم سے کم دش شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل کی راجدھانی تیل عبیب ہائفہ اشکلوں بیت شوان کیفر ساوا ریزوو رمالہ افلا برشیبہ بیشربہ ہرزلیہ اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل اسرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں اسرائیل پر بہت بڑا خطرہ مندرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے ایٹمی ہتھیاروں اور خورم جیسے مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ اسرائیل پر کرتے تو ایسی اسرائیل میں کیا امریکہ اسرائیل کو بیٹو قومت سے بچا پائے گی